بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نتیجے الحمدللہ جسی اپنی ڈیڈ لائن دے مطابق اس تھانے نو سب سے کنوائٹ کر دیتا اس موقع تھے میرنل موجود نے اے ایس پی صاحب صدر فہیم جڑے کے ساڑی اس ٹیم نو لیڈ کر دیتا اسی میں انہوں نے نرگل کرنا چاہاں گا فہیم آپ کے اور آپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت زبردست کام کی ہے اور اس پولیس ٹیشن کو آپ نے بالکل چینڈ کر دی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں اور بلکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ سپس تھانہ جو ہے وہ اس میں اور ایک عام پولیس ٹیشن میں کیا فرق ہے جیسے عوام کو پتہ چلے کہ سپس جو ہے وہ باقی تھانہ سے یوں مختلف ہے اس میں اگر ہم بات کریں جو سپس کا جو مقصد ہے جو اسپریڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک ویلکومنگ سا اٹموسفیر پروائیڈ کریں تاکہ جو بھی لوگ تھانے میں آئیں تو ان کو ایک ویلکومنگ سا اٹموسفیر ہو اس کے مسئلے سنے جائیں اس کے مسئلے ریجسٹر کیے جائیں اس سلسلے میں ہمارا ایک گائیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے جس جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس حساب سے اس کو گائیڈ کرتا ہے کیسا مسئلہ ہے تو اس کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم آگے انٹر ہوں گے تھانہ میں تو آپ کو ایک کیومیٹک مشین نظر آئے گی جس میں آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے لسٹ ملیں گی آپ کے جو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو ڈیفرنٹ لسٹ ملے گی اس سے پھر آپ کو ٹوکنز ملتے ہیں جس کے درو آپ اپنے نمبر پہ جاتے ہیں اور کاؤنٹر پہ اپنا جو مسئلہ ہے اس کو آپ ریجسٹر کیا یہاں فہیم آگے بندہ آگیا ہمارے پاس کاؤنٹر پہ ہم نے اس نے ٹکٹ بھی لے لیا پھر یہاں پہ ویٹ کر رہا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا یہاں کیا ہماری کوئی فائی آرز کے لیے ٹائم لائن ہے ہم ہر بندے کے ہوئی ٹیگ ایشو کریں گے ہم کیا کریں گے یہ بہت ضروری ہے پبلک کو پتا ہو کہ آئی جی صاحب اور گورنمنٹ پنجاب کیا چاہتی ہے پولیس ان کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں سر اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ آئی جی صاحب کا انیشیٹیف ہے کہ جو بھی اشکاس سے ریلیٹیڈ پرسن سے ریلیٹیڈ جو بھی معاملات ہیں جیسے کہ آپ بہت بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ آٹھ گھنٹے کی ٹائم لائن ہے اسی ٹائم لائن کے حساب سے آپ کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوں گے فری ریجسٹریشن ایف آی آر ہے آپ کے مسئلے لازمی ریجسٹر ہوں گے سیمیلرلی اگر ہم دیکھیں تو جو آپ کے جو پراپٹی سے ریلیٹیڈ جو آپ کے مقدمات ہیں ان کی ٹائم لائن چوبیس گھنٹے ہیں وہ بدن با ٹوئنی فور آرز جو ہیں وہ آپ کے لازمی ریجسٹر ہونے ہیں اور اسی حساب سے دیکھا جائے تو جو متفرق جرائم ہیں جو عدد جرائم ہیں ان کے جو مقدمات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لازمی جو ریجسٹریشن ہے وہ فوٹی ایٹ آرز میں لازمی ہونی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جیسے اسپی صاحب بتا رہے ہیں نیچے فیڈ بیک کے لیے بھی ایک میکنیزم ہے ماشاءاللہ بہت پیارا پلویسٹیشن ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کا آپ نے تھیم کیسے سیلیکٹ کیا کیا اس کا آئیڈی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں آتا ہے یا آپ مجھے کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ اس تھانے کو کیسے ریلیٹ کر سکتا ہے اپنے ساتھ سر اس کو ہم نے جس طرح سے کیونکہ سر رجانہ ایک رورل ایڈیا ہے اور لوگ کافی رورل ایڈیا سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم نے اس تھانے کو اسی حساب سے دیزائن کیا ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اوپر دیکھیں پینٹنگز کی طرف تو ہمیں دیکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے پورا ایک رورل تھیم کیا آپ ہی کہہ رہے ہیں فہین یہاں پہ ہم نے گرینری کا ٹچ دی ہے اس کے علاوہ ہماری رورل ایڈیا کے ٹچ جیسے ہمارے دھیات ہیں کھیت ہیں یہ چیزیں ہیں ہم نے اس کے ساتھ ٹچ دے کر اس تھانے کو دھیاتی لک دینے کی کوشش کی ہے اب آجاتے ہیں ہماری ٹیم کے سب سے ہیں ممبر ہیں حسن صاحب آجی حسن ماشاءاللہ تسان تھے اس پی صاحب نے بہت زبردست کم کیتا تسان اور توڑی ساری ٹیم نے اس تھانے نو بلکل ٹرانسفارم کر دیتا یہ لگ دا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک روایتی پولیس ٹیشن ہے لیکن یہ سارا کم ہو گیا دو تین سوالات بہت ضروری انجید تسان کلیریفائی کرنے اسی تھانہ ٹرانسفارم کر دیتا اتنی گورنمنٹ نے سپنڈنگ کیتی آئی جی صاحب اور حکومت اتنی حکومت پنجاب دے مطلق بڑی کنسرن ہے انہوں نے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تھانا نیا بڑھنے نال عوام نے دا کی فائدہ ہونا سر جس نئے بلڈنگ اسی ایک نئے طریقے نئے بنایئے ہیں اس سے تنہیے سے پنجر رویے نے یہ بھی انشاءاللہ تھا نئے سر عوام نئے انداز نظر آمان گئی انہوں نے عوام دے مسائل انہوں نے ایک نئے اور بیتر طریقے افران دے آئی ٹی صاحب انہوں نے مطابق انہوں نے مزید بیتر اچھے بڑھتا ہو جانا سامنے انہوں نے ملانگے انہوں نے گائیڈ کرانگے جب انہوں نے معاملات انہوں نے اپی آرے جب پہلے ایک عام گالا سی کنس اپس شکا کہ اپی آر ڈیڈی ہے ڈلے ہو جنگی ہے ان انشاءاللہ ایک اپی آر بھی ڈیڈی ہے اور ڈلے نہیں ہوئے گی وہ پوری سو فیسے اپنے ٹائم لیمٹ دے اندر رہن دے رہن دے اوری کار بھی ہوئے گی مقدمہ آرنوں نے دید بیتر طریقے نہ اچھے بھائیے نہ معاملہ پیش آندے ہوئے بڑا زبردست تو ساں گل گیتی ہے کہ افر یار دا سو فیسے دے نزراج تفتیش میرٹ تھے لیکن یہ تنال ایک اور بڑا ضروری ہے کہ اگر تھانے آؤ سفارش تو بغیر کم نہیں ہندہ کسی تو سفارش کرا کے آؤ نہیں تو کسی نے کوئی رشوت دے ہوگے تو تانتھانے ہی کام ہوئے گا یہ عوام دے ذہنی اور عمام دے عمومی تاثر ہے اس تاثر نے دوسرے کی میں ظاہل کرنا ہے اس تاثر نے فرحسی اپنے رفعیے دا اپنے پرتاؤں دے نال اور اپنے کام دے نالوں دا انشاءاللہ دور کر کے دیائیں گے اور انہوں نے یہ سوچ جلد در جلد انشاءاللہ چیند کریں گے ایک لئے آئی جی صاحب دا بیدن ہے انہوں نے زمین نے امیلیمیٹ کر کے دھاما گئے اور لوگ آپ کہیں گے کہ ہاں جی اے او پلیس نہیں سکی جلی انہوں نے نظر آ رہی ہے اے پلیس بہت بدل